بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی حقیقت ٹی وی کے حوالے سے اب تک میں نے ٹوٹل دو ویڈیوز بنائی ہے تیسری ویڈیو یہ رہی دونوں ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو پر پانچ سو ویوز ہے اور ایک ویڈیو پر پانچ یا چھ ہزار کے درمیان میں ویوز ہیں میں نے بھی دیکھا بھی نہیں اس کو اور مجھ پر دو ویڈیوز کے دوران لوگوں نے الزام لگایا کہ حقیقت ٹی وی کے اوپر تنقید کرنے کی وجہ سے تمہارا چینل گروہ ہو رہا ہے تمہارے پاس اور کچھ مواد ہوتا نہیں اور کوئی کانٹینٹ ہوتا نہیں ہے اور تم حقیقت ٹی وی کو پگڑتے اس کو رگڑتے اور اس کے بعد تمہیں ویوز مل جاتے ہیں سبسکرائبرز مل جاتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے اس چینل کے اوپر اب تک تقریباً ساڑھے ساتھ سو ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہے ایک سال سے ہم کام کر رہے ہیں ایک سال ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو ساڑھے ساتھ سو ویڈیوز میں سے دو ویڈیوز ایسی ہیں جو ہم نے حقیقت ٹی وی کے حوالے سے بنائیں اور ایک پر پانچ ہزار ویوز ایک پر پانچ سو ویوز اور آور آل اگر آپ دیکھتے ہیں تو ملین والے ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ چھ لاکھ ایک لاکھ والی ویڈیوز کافی ساری پڑی ہوئی ہے ستر ہزار والی اسی ہزار والی پچاس ہزار والی ویڈیوز بھی پڑی ہے تو ان لوگوں کو میرا جواب ہے تو مجھے وہ والے ویوز پھر کہا سے ملے آج کی ویڈیو میں بھی حقیقت ٹی وی کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے بات کریں گے محمد بن سلمان کی محمد بن سلمان کو حقیقت ٹی وی آج سے ایک سال پہلے تک ہیرو بنا کر پیش کرتا رہا بالخصوص جب محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس دورے میں وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کی پھر محمد بن سلمان نے ایک بیان دیا کہ میں پاکستانیوں کا ایمبیسڈر ہوں سعودی عرب کے اندر تو اس کے بعد حقیقت ٹی وی نے فیصلے اور ایسی انہوں نے بس نکشافات کر دیئے خوشخبریوں اور سنانا شروع کر دی کہ اب بس پاکستان اور سعودی عرب کا راج ہوگا پوری دنیا کے اوپر اس کے بعد عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوان کے ساتھ پھر وہ عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے مہاتیر محمد کے ساتھ تو انہوں نے عمران خان محمد بن سلمان مہاتیر اور اس کے علاوہ رجب طیب اردوان کو ہیرو بنا دیا کہ بس اب خلافت عثمانیہ بننے والا ہے ایک ایسی خلافت بنے گی جس میں عرب کنٹریز ہوں گی اس کے اندر ترکی ہوں گے اس کے اندر پاکستانی ہوں گے اور ملیشنز ہوں گے اور ہم لوگ مل کر ایک اس طرح کا سپرنگ بنائیں گے اور اس کے بعد ہم پوری دنیا پر راج کریں گے پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی بھارت ہم سے گبرا جائے گا کشمیر آزاد ہو جائے گا ایک سال پہلے حقیقت ٹی وی نے کشمیر آزاد کر دیا تھا اسی طرح فلسطین کے اوپر جو اسرائیل کا قبضہ ہے وہ بھی حقیقت ٹی وی نے ایک سال پہلے آپ ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے قبضہ وہاں پر ختم کر دیا تھا لیکن اب کیا ہوا اب آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں کہ ہر ویڈیو میں وہ محمد بن سلمان کو ٹکا کے رگڑا لگا رہے ہیں کیا وجہ بنی ایسے وجہ کچھ اور نہیں ہے وجہ یہ کہ ان کے پاس کوئی اتھینٹک بات ہے ہی نہیں یہ ساری تھیوریز ہے محمد بن سلمان کی جس طرح سے یہ لوگ پہلے تعریفیں کرتے رہے ایک سال پہلے یقین کریں میں آپ کو گرنٹی سے کہہ کے دے سکتا ہوں کہ نہ کی سعودی عرب کی خفیہ ایجنسیوں کے پاس یہ ریپورٹ ہوگی نہ سی آئیے کے پاس ریپورٹ ہوگی نہ آئی ایس آئیے کے پاس ریپورٹ ہوگی نہ محمد بن سلمان بیچارے کو پتا ہوگا کہ میں اتنا کچھ کر رہا اور مجھے پتا ہی نہیں ہے اور پتا کس کو تھا ہمارے حقیقت ٹی وی کو تو بھائی تنخید کرنا مقصد نہیں ہے آپ لوگ کو تھوڑا سیدھا راستہ دکھانا ہے کہ یہ حقائق نہیں ہوتے ایک ویڈیو مجھے ان کی ایسے دکھا دے جس میں انہوں نے آپ کو ڈاکومنٹس دکھا کر بات کی ہو یا اس جس سے متعلق یہ بات کر رہے ہیں اس کا بیان سنوایا ہو انگلش میں، عربی میں یا اردو میں سوائے چند ویڈیوز ایسی ہوں گی وجہ کیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے وہ ہوتا ہی نہیں ہے اگر کوئی کہانی ہو کوئی سچ ہو کوئی حقیقت ہو تو بقاعدہ ادھر کے اخبارات ہیں وہ لوگ سٹوریز لگاتے ہیں اس کے سکرین شوٹ آپ کو دکھا سکتے ہیں لیکن نہیں دکھائیں گے آپ کو میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس چینل نے محمد بن سلمان کے نام پر جتنا پیسہ بنایا اور جتنا آپ لوگوں کو انفرمیشن جو کہ آپ جس کو انفرمیشن کہتے ہیں جنرل نالج کہتے ہیں یہ انفرمیشن نہیں بلکہ ڈس انفرمیشن ہے یہ فیک نیوز ہے جھوٹی خبریں ہیں جو آپ لوگ کو دی جاتی ہے اور آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ میں حقیقت ٹی وی کے نام پر کمارا ہوں حقیقت ٹی وی کے نام پر کمانا ہوتا تو صرف اس کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہوا ہے تو اس کا نام ہی کچھ اور ہوتا اس چینل کا نام ہے ڈیلی نیوز ٹی وی یہاں پر ڈیلی اپ ڈیٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے آپ آج دیکھ لیں ہماری دو ویڈیوز پڑی ہوئی ہے اس میں کئی حقیقت ٹی وی ہے کسی کا ذکر ہے اب حقیقت ٹی وی کو دیکھا دیکھی سب کو پتا لگیا کہ عربی اسرائیل بھارت ترکی اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے تو اب اتنے بڑے بڑے نام تھے پاکستان کے میں انکر عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی اب اس میں شروع ہو گیا جناب اس نے ایسی پیشن گویاں شروع کر دی اور ایک اسامہ غازی انکر ہے اس نے بھی پیشن گویاں شروع کر دی ہے کہ اب پیسو کی بہار ہوگی ڈالر آ رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے اب وہ ہو رہا ہے اور ہوتا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا صرف تھیوری کہانی جھوٹ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کب تک آخر محمد بن سلمان کی حقیقت ٹی وی بجاتا ہے اور اس کے بعد کیسے اس کو دوبارہ سے ریکور کرتا ہے باقی آپ کی مرضی ہے آپ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں آپ ان کے سبسکرائبرز ہیں آپ ان کے ویور ہیں آپ لوگ دیکھیں مزید دیکھیں اور لوگوں کو لنک سینڈ کریں مزید ان لوگوں کو ویوز دیں مزید یہ لوگ آپ سے پیسہ کمائیں گے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے میرا مقصر یہاں پر بیٹھ کر فیکٹس اینڈ فگرز کو چیک کرنا ہے اور وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے آج کے فیکٹس اینڈ فگرز محمد بن سلمان کے حوالے سے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے مزید آپ جا کر کروس چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت ٹی وی یا جتنے بھی یہ انکرز بیٹھے ہوئے یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ آپ جا کر کروس چیک کریں ایسے شاید آپ کو ایک دو لوگ ہی نظر آئیں گے کہ آپ کو کہیں گے کہ جا کر کروس چیک کریں جو ہم نے آپ کو انفرمیشن دی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ہم آپ کی رائے کو بالکل بھی ڈیلیٹ نہیں کریں گے جو بھی آپ نے کہنا ہو آپ کہہ سکتے ہیں ویڈیو یہ والی پسند آتی ہے تو لائک کریں نہیں پسند آتی ہے تو ڈس لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے حقیقت ٹی وی ہو یا کوئی بھی ہو اس قسم کا کوئی چینل ہو یا اینکر ہو یوٹیوب پر بیٹھ کر جو بھی اس طرح کی شرلیاں چھوڑتے ہیں اس کے حوالے سے ڈیلی بیسس پر میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور بنا کر دوں گا اور فیکس اور فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد